مل بابا قدار ناتھ کی جے بابا قدار ناتھ جیسے یہی پراتھرہ کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو ست بودھی دیں اور محنت کرنے کا ایک جذبہ پردان کریں تو سبھی لوگ اپنا لائیو آئیے اور یہ ہمارا ایک اترکت سائشن ہے کیونکہ وہی ایک سلیوز کو ختم کرنے کے ایک جمعیداری بھی ہے جمعیداری کو نبھائیں گے تو سبھی ویدیارتھی اپنا لائیو آتے جائیں آئیے پیارے بچوں شروعات کرتے ہیں ایک اور پیارے سے سائشن کی دیکھیں پاور الیکٹرونکس سے سوال ایسا نہیں کہ نہیں آتے پیپر میں آتے ہیں لیکن بچہ اپنی جد میں اور اپنی کلاکاری میں چھوڑ چھاڑ کے پڑھ کے چلتا ہے اور اس لئے اسے دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے چلے آئیے شروعات کیا جائے ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں پاور الیکٹرونکس شروعات کیا رمان سر کلاسز میں پاور الیکٹرونکس کا ایک لیکچر اور شروع کرتے ہیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پیارے بچوں پاور الیکٹرونکس جس میں ہمارا بہت ہی مہتپون ٹاپک ہے ایسی آر تو بھی ایسی آر کے پریوار کی بھی بات کریں گے فیملی کی بات بھی کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بیٹا دیکھیں ہم نے جو بیسکس تھا ایسی آر کا ہم نے وہ پڑھ لیا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیپر کے لیے جروری ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچے کو دماغ میں رکھنا چاہیے تو بیٹا ہم لوگ پہلے بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کریں گے دیکھیں ایک ٹاپک ہوتا ہے فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر ہم لوگ بات کریں گے فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر کے پیارے بچو فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر یہ کیا کرتا ہے یہ بھی جروری ہے اس میں کچھ بیسک فارمولا بھی آویشک ہے پھر ہم بات کریں گے چوپر کیا ہوتا ہے پھر ہم بات کریں گے سائیکلو کنٹرولڈ فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر کے ساتھ ساتھ انوٹر تو یہ الگ الگ ٹاپک ہوتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے سی آر کی فیملی کی ایک اور چھوٹے سی کلاس ہم لوگ لگائیں گے ایک بجے کے باد میں تو آپ کے لئے یہ ہے کہ کلاسز پہ کلاسز ہم دیتے رہیں گے تو فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر کی جب ہم بات کریں گے بیٹا تو دیکھیں یہ کرتا ہے کہ یہ ہے فکسٹ ڈی سی کو ویریے بل ویریے بل ڈی سی پیارے بچو جو ویریے بل ڈی سی کو ہم انہیں نام سے بھی جانتے ہیں اور وہ انہیں نام ہے کنٹرولڈ ویریے بل ڈی سی مطلب جو بدل جائے کنٹرولڈ ڈی سی میں یہ ہے فکسڈ ڈی سی کو ویریے بل ڈی سی ہے کنٹرولڈ ڈی سی میں بدلتا ہے بدلتا ہے کیا کہیں گے یہ ہے فکسڈ ڈی سی کو ویریے بل ڈی سی میں بدلتا ہے اسے ہم دو پرکار سے بیٹا پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے سنگل فیز ان کے ڈی آگرام ان کے ستر بہت جلدی ختم ہو جائے سنگل فیز ہاپ کنٹرولڈ سنگل فیز ہاپ ویو فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر سنگل فیز ہاپ ویو فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر ہمیں کیا کرنا ہے سنگل فیز ہاپ ویو فیز کنٹرولڈ ریکٹی فائر کئی بار یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ کس میں کتنے تھائریسٹر کی آوشکتہ ہوتی ہے پیارے بچوں یہاں ہم نے لگایا ایک تھائریسٹر T1 یہ لگا دیا ہم نے لوڈ اور یہاں لگا دیا ہم نے دیکھیں یہ ہے oh my mistake ایک پوائنٹ میں گڑپڑ ہو کے لکھنے میں ایک منٹ یہ fixed AC کو variable DC میں بدلتا تو یہ دے رکھا ہے ہمیں VS برابر میں V maximum sin بھومیگا ویریابل یا کنٹرول DC میں بدلنے کا تو V نوٹ برابر میں V M by 2 pi 1 plus cos alpha unit کیا ہے بیٹا وولٹ فرمولا یاد رکھنا پڑے گا V نوٹ ہمیں ملے گا V M by 2 pi 1 plus cos alpha وولٹ پیارے بچوں ایک ہوتا ہے single phase full wave phase بیٹا rectifier ہم ڈائیوڈ والے electronics part پہ پڑیں گی یہ ہمارا power electronics single phase full wave phase controlled rectifier جو ہمارے پاس میں full wave جو ہوتے ہیں وہ دو پرکار سے بنتے ہیں output دونوں میں سمان ہے لیکن بناوٹ میں الگ الگ ہے ایک بناتے ہیں ہم لوگ center tape جو بناتے ہیں ایک بناتے ہیں center tape type center tape type کی اگر بات کریں t1 cnter 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 type میں ہم دو thyristor کو استعمال کریں گے اوکی جی اب دیکھئے جب ہم لوگ next چلیں گے بیٹا یہ کیا تھا ہمارا half wave next بیٹا اس میں بنائیں گے ہم لوگ 4 chr اس میں بنتا ہے جی 4 sr kya ہے d1 t2 t3 t4 chr بیٹا یہاں سے ہم لوگ pc دیں گے اور یہاں ہمیں مل جائے گا دیکھیں output جو ہمارے پاس center tape type ہے سوال پوچھے گا center tape تو ہم لکھیں گے اس میں ماتر 2 thyristor use کرتے ہیں next دیکھئے گا اس میں ہم لوگ کیا کریں گے اس میں چار thyristor use کرتے ہیں اس میں چار thyristor use کرتے ہیں اور full کے لئے بیٹا ستر ہوگا v naught برابر 2 v m by pi 1 plus cos alpha अब دیکھیں پیارے بچو alpha सोच رہے ہوں कि alpha क्या है सर तो दिमाख में रखना है alpha होता है firing angle alpha बिटा कहला है firing angle firing angle या कौन firing angle का मतलब है जिस पर पहुंच कर SCR on हो जाता है ये कहला ता है firing angle firing कौन जिस पर जा कर ये on हो जाता है प्यारे बच्चो नेक्स देखेंगे हमने कौन कौन सा देखा देखे एक है हमारे सिंगल फेज एक है सिंगल फेज फुल वेव एक और बनता है जिसे हम कहते है single phase single phase semi converter semi converter प्यारे बच्चो single phase semi कनवार्टर देखे क्या है इसे हम हाफ कंट्रोल इसी में हम लोग क्या क्याते है यह है बनता तो ब्रेज रेक्टी फायर के जैसे ही है लेकिन यह बनता तो ब्रेज रेक्टी फायर के जैसे ही है लेकिन इस में दो थायरिस्टर वे दो डायोड बनते हैं दो डायोड बनते हैं यह बनता तो ब्रेज रेक्टी फायर के जैसे यह लेकिन इसमें दो थायरिस्टर वे दो डायोड बनेंगे जैसे प्यारे वच्चो जैसे हमने यह टी वन कहा इसके हम लोग डी लगा लेंगे यह हमारा क्या है टी टू है इसके साथ में एक बतलब दो थायरिस्टर और दो डायोड यह बनता है यहां लोड और बेटा याद रखिएगा कि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर में आपकी मजबूरी है एक लोड के एक रॉस यहां एक डायोड लगानी जिसे लिखते हो FD FD का फुल फॉर्म होता है फ्री विलिं डायोड प्यारे बच्चों यहां सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर के लिए फॉर्मूला होता है Vm बाई पाई वन प्लस कॉस अल्फा Vm बाई पाई वन प्लस कॉस अल्फा यह मिल जाएगा तो देखें आप रेक्टिफेज कंट्रोल एक्टिफ हैर में सिर्फ इतना ही पढ़िएगा क्योंकि बेटा होते तो यह थ्री फेज भी है लेकिन आपके लिए फिर वो जेल हो जाएगे मतलब आपके काम की चीज नहीं है और हमें यह बैलेंस लेकर चलना बहुत आवश्यक है बेटा आपके तेयारी के लिए कि किसे कितना पढ़े और कितना छोड़ दे तो यह आपके लिए जरूरी है कि सिर्फ आपने यह तीन खास बहुत ही जरूरी है अगर थोड़ा सा पेपर उपर चलता है तो फिर पूछ लेता है कि सिंगल फेज हाव में कितनी थाइरिस्टर आप कहेंग एक थाइरिस्टर है फॉर्मूला यह रहा पेटा अगर पूछे सेंटर टेप में कितने थाइरिस्टर तो दो है और ब्रिज टाइप में कितने है चार है चार थाइरिस्टर है फॉर्मूला यह रहा जैसे सिंगल सेमी कनवर्टर कहेगा तो सेमी कनवर्टर में दो थाइरिस्टर और दो डायोड होती है तो यह होती है फेज कन्ट्रोल रेक्टिफायर की चीजे यह मेरा रेगुलर टाइम नहीं इकलास का यह मैंने बार-बार आपको कहा है लिया तो इसलिए मैं अपना कुछ लोग यह बोल रहते कि साठ दिन में खतम नहीं होगा हमें 19 नवंबर को 20 नवंबर को 60 दिन हम पहले प्रयास करें कि काफी कुछ चीजों को हम लोग विद्यारती 31 अक्तुबर तक मेजर पार्ट को बाद में जो 10-20 परसंट से बचेंगे उनको बाद में भी करेंगे चलिए देखे एक सब्द होता है यह छोटी-छोटी चीजे है साइक्लो लोग होता है तो यह क्या करता है जैसे आप से पुछ लेका कि क्या करता है साइक्लो कन्वर्टर से आप क्या समझ्जते है तो देखे है करता यह है आ आ वरत को यह आ वरत को ए कौ ڈیو لیول سے دوسرے لیول پر بدل لیتا ہے یہ آورتی کو ایک لیول سے دوسرے لیول پر بدل لیتا ہے بدل دیتا ہے کیا کر رہا ہے بیٹا یہ آورتی کو بدل رہا ہے ایک لیول سے دوسرے لیول پر دیکھیں اس میں سوال کیا پوچھتا ہے تو دہ پوائنٹ چیزے دے رہا ہوں بیٹا لیکن آپ اس میں بھی ایک علاقاری مت کرنا کیسے چھوڑ دوں اسے پڑھ لوں دیکھیں کیا بیٹا یہ سوال پوچھتا ہے تھری فیز ہاف ویو تھری فیز ہاف ویو کو کئی بار تین پلس تھری فیز ہاف ویو تھری پلس سائیکلو کنورٹر بھی کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا اس میں جرورت ہوتے ہیں اٹھارا تھائریسٹر کے اس میں جرورت ہوتی ہے اٹھارا تھائریسٹر کے اور جب ہم تھری فیز فل ویو جسے ہم لوگ سکس پلس کے نام سے جانتے ہیں سائیکلو کنورٹر تو بیٹا اس میں جرورت ہوتی ہے تھریسٹر کے کتنے لکھے اس میں اٹھارا اور اس میں چھتیس یہ کئی بار کی فس جاتا ہے ہے کی نہیں ہمیں پتائی کہ اگر تھوڑا سمیں دے کر کسی کا جیون سمر سکتا ہے تو ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور وہ ہے کہ کچھ بچے تو بھائی ہمیں تو عادت ہو گئے لیکن ہمارے مشن سے ہمیں کوئی اپنے مار کو بدلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا دیکھیں بیٹا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس میں انوارٹر سیدھے پوچھ لیتا ہے کی انوارٹر کا کار یہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں پاول ایکٹرونکس میں آپ کو بھینک کر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن ان کو چھوڑنے کی آوشکتہ نہیں انوارٹر یہ ہے یہ ہے فکسٹ ڈی سی کو یہ ہے فکسٹ ڈی سی کو ایک ویریے بل ویریے بل اے سی پیدیار کیوں ویریے بل اے سی کو کئی بار ہم نام دے دیتے ہیں کنٹرولڈ اے سی میں بدلتا ہے یہ ہے فکسٹ ڈی سی کو ایک ویریے بل اے سی یا کنٹرولڈ اے سی میں بدلتا ہے پھر دیکھیں بیٹا یہ انوارٹر کو لے کر یاد رکھے گا سب لوگ کے گھروں میں بھی استعمال ہو رہی ہے انوارٹر تو یہ جو انوارٹر ہے یہ جو آپ کے گھر میں رکھا ہے انوارٹر اور فیج کنٹرول ایکٹی فائر کا کومبینیشن ہے بیٹا ایک ہوتا ہے اے سی وولٹیج کنٹرولر کیا کہیں گے اے سی وولٹیج کنٹرولر دیکھیں پیارے بچوں جو اے سی وولٹیج کنٹرولر ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ بڑا خاص ہو جاتا ہے یہ ہے فکسٹ اے سی کو ویریے بل اے سی جس کو آپ کہیں گے کنٹرولڈ اے سی کیا کہیں گے بیٹا کنٹرولڈ اے سی میں بجلتا ہے یہ ہے فکسٹ اے سی کو ویریے بل اے سی یا کنٹرولڈ اے سی میں بجلتا ہے بیٹا یہ بھی بہت خاص ہو جاتا ہے پیپر میں فستے ہیں یہ کیا کریں یہ ہے فکسٹ اے سی کو ویریے بل اے سی یا کنٹرولڈ اے سی میں بجلتا ہے چلے نیکس آگے بڑھئے گا دیکھئے ایک ہوتا ہے بیٹا ہمارے پاس میں چوپر کیا ہے جی چوپر چلے بیٹا تو ہمارے پاس میں ایک ہوتا ہے چوپر تو پیارے بچوں چوپر میں دیکھئے کیا کیا چیزیں آپ کو سیکھنے ہیں چوپر کا کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی یہ ہے کسی بھی فکسٹ ڈی سی کو یہ ہے فکسٹ ڈی سی کو ویریے بل ڈی سی میں بدلتا ہے اوکے کئی بار پیارے بچوں یہ بھی دے دیتا ہے یہ ہے lifelong unemployed dc ڈی سی کو controlled dc میں بتلتا ہے یہ fix ڈی سی کو ڈی سی disabled uncontrolled ڈی سی کو controlled ڈی orgt ڈی аны ڈیسی کو ڈیس کانٹینیوارس ڈیسی میں बदलता है यह तीनों जो इस्टेटमेंट है प्यारे बच्छों यह किसी और चीज के नहीं है यह बेटा चौपर के ही अलग अलग लिखने के तरीके हैं तो हमने तीनों लिख दिये एक्जामिनर देखो कहां तक चलेगा यह fix DC को variable DC में बदलता है यह control DC को control में बदलता है continuous DC को discontinuous में बदल देता है देखिए बेटा यहां एक सब्द होता है अलफा जिसे कहा जाता है duty cycle duty cycle जिसे बेटा हम लोग कहते हैं कि देखिए स्विच के ओन ओप से टी ओन बेटा यहां पर है switch का on state में रहने का समय switch का on time t off यहां पर है switch का off time t on और t off तो switch का on time और switch का off time ओके देखिए प्यारे बच्चो जो अलफा है यह हम लिखेंगे t on बटे t on प्लस में t off तो जो total time है t कहलाता है total time total समय तो t बराबर होता है t on प्लस में t off अच्छा जी यह क्या होता है t on और t off और प्यारे बच्चो देखिए जो आवरत्ती है आफ हमने ले लिए यहां आवरत्ती तो जो डूटी साइकल है इसे आप लिख सकते हो t on बटे t देखो जी जो चोपर होती है दो भरकार की होती है कि अब जैसे जब जेवेई के लिए बात करें तो इनकी बनावाट वेफों में बहुत समय देना पड़ता है वेटा कि एक उती है कि इस्टैप डाउन कि इस्टैप डाउन का काम है कि एडी सी वोल्टेज लेवल को कम कर देता है कि तो देखिए जो आउटपूट वोल्टेज है है तो आउटपूट वोल्टेज भी नौट है कि यह मिलता है आपको अल्फा वी एस वी एस कुछ और नहीं बैटा यह लेनी है आपको इन्पूट वोल्टेज جیسے آپ کو بیٹا صرف کس لئے لکھایا ہے آپ کو input voltage دے دیں آپ کو alpha دے دیں آپ کو output voltage پوچھ لیں تو سیدھا فورمولا یہ ہے V9 برابر alpha vs دیکھو V9 برابر alpha کیا ہے میرے سیرو T on T اور vs یہ بھی ایک ہی فورمولا ہے ہم نے کہا گھبرانہ نہیں بہدر بن کے ان کو ایک بار پڑھ کے جانا دوبارہ revise کرنا آپ کو مجھا جائے گا پھر دیکھیں بیٹا ایک ہوتا ہے پیارے بچوں step up type step down type ایک ہوتا ہے step up type چوپا تو دیکھیں step up type چوپا کیا ہے یعنی جو voltage کو بڑھا دیں اس میں بیٹا output voltage جو ہوگا output voltage V0 برابر چوپر میں Vs بٹے 1 minus alpha بیٹا چوپر میں دیکھو سب سے خاص چیز اگر کچھ ہے تو اس کی تھیوری یہ تھی جب ITA کے لیول کے بات کریں گے تو یہ اور یہ directly formula یہ آپ کو اوشے پتا ہو بیٹا جب آپ پڑ رہے ہیں تو اب دیکھیں میرے پیارے بچوں یہاں سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں چلتے ہیں چلی یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا پھر نیکس والے سیشن میں کریں گے اسے میں دو بجے کے آس پاس کر لوں گا اور آج چار چالیس پہ ہم لوگ بیٹا ڈیجیٹل کو تارگیٹ کریں گے چلیے جی باقی دیکھو سیر کے لیے میں اس لئے نہیں بولتا میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا آئے بچوں کو سیر وغیرہ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ اگر میں محنت کر رہا ہوں اور بڑی پریاس کر رہا ہوں آپ لوگ کے لیے تو دونڈنے والے اپنے آپ بھی تلاس کر لیں چلے بہت بدر نواد